آپ پریمنات اب اس میں بھی ایک بہت اچھے شعر ہیں اچھے شعری کرتے ہیں اخبارات و رسائل میں شائع ہو رہے ہیں اردو کے استاد ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ بیسے لوگوں کو اردو سکھا رہے ہیں آپ نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے ابھی بات چیز شروع ہوگی تو آپ جانیں گے اس مہم کے تعلق سے بھی میں چاہتا ہوں کہ برہراف پریمنات جی سے ہی پریمنات اتنی صاحب سے ہی ہماری مفتگوں کا آغاز ہو وہ خود اپنی زبان سے اپنا تعروف پیش کریں بتائیں کہ آپ کے اندر اردو کا شروع کیسے پیدا ہوا آپ نے اردو زبان کیسے سیکھی کہاں سے سیکھی اور اردو زبان میں آپ نے کہاں تک تاریم حاصل کی میں مغوا جو بگل ہی ہے بیشنالی جیلے کا ایک گاؤں ہے مغوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مرادپور وہاں سے ہوں اور اردو کا جو ہے میں بچپن سے ہی فلموں میں گانے بغیرے جو سنتا تھا جس میں کی اردو کے بہت سے الفاج ہوتے تھے جو مجھے بہت ہی اچھے لگتے تھے تو اس سے دلچسپی تھی کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی بچپن سے ہی فلمی ناغموں نے آپ کو اردو سے قریب کر دیا یا اردو کہیں بھی سنتے ریڈیو بغیرہ پہ تو اچھا لگتا تھا پھر ہم نے اسکول میں تھوڑا بہت اردو پڑھا دوستوں سے جب اردو لکھنے پر میں آ گیا مجاب کا اس کے بعد ہم نے یہ مدرسے میں چلے گیا اور مدرسے کے طرف سے مولوی تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد پڑھنا انڈورسیٹی سے یہ اور انگر کیا وہ دوسے یعنی آپ کا مدرسہ بیکگراؤنڈ بھی یعنی آپ نے مدرسے سے مولوی کیا یعنی آپ کو ہم مولوی پریم ناد بسمیل کہہ سکتے ہیں بالکل کہہ سکتے ہیں تو آپ نے مدرسے کے محور کو بھی قریب سے دیکھا کس مدرسے سے آپ نے مدرسہ اسلامیہ کان ہالی کان ہالی بیشالی زلے میں اور اس کے بعد پر مدرسہ یہاں احمدیہ آوا بکرکول میں جائے مولوی گئی ہے اس لئے کہ وہاں کانیہ تک تھی تو آپ نے عربی زبان بھی عربی یا فارسی زبان بھی پڑھ رہی ہیں جی فارسی اور عربی بھی پڑھ رہی ہیں تو عربی اور فارسی آپ پڑھ لیتے ہیں بالکل پڑھ لیتے ہیں اچھا آپ اردو زبان تو جانتے ہیں اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے عربی اور فارسی زبان بھی سیکھی ہے آپ ان تینوں زبانوں سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے ہم زبانوں کو کسی خاص طبقے سے جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں زبان کسی طبقے کی کسی قوم کی جاگیر نہیں ہوتی لیکن آج ایسا محول بن گیا ہے کہ زبانوں کے ساتھ بھی لبل لگ رہا ہے طبقات کا آپ نے مدرسے میں رہ کر تعلیماتی کی ہے عربی جانتے ہیں آپ فارسی جانتے ہیں اردو میں آپ شہری کر رہے ہیں اس لئے اردو کو یا عربی کو جو آپ کسی طبقے سے کسی قوم سے کسی جات سے اس کو جو نشبت دے رہے ہیں بلکل ہی غلط ہے جو کوئی نہیں دے رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے پریمنا جی کیا آپ نے مدرسے کے بعد اسکول لائن سے بھی اردو سے کوئی تعلق رہا آپ کا نہیں اس کے بعد تو اسکول لائن سے کچھ نہیں رہا مدرسے سے مولوی کرنے کے بعد تو پھر ہم اس میں چلے گئے پٹنا یونیورسٹی میں ایچی یونیورسٹی سے ایچی یونیورسٹی سے آپ نے بی اے کیا بی اے اور ایم اے بھی وہیں سے بی اے اور ایم اے بھی کیا اردو سکھانے میں آپ کو کن لوگوں کا اہم کردار رہا کچھ ایسی کچھ ایسی شخصیات کچھ ایسے نام جن کا اہم کردار رہا ہوں دو سکھانے میں یہ سید محمد فیاج کاؤسر جو میرے دوستوں میں تھے اسکول کے دوستوں میں وہ سیرپل جلال ایک گاؤں ہیں عباس سے بھی لاؤن کرتے ہیں ان سے ہم نے سکھی تھی اور اس کے بعد تو ہم خود ہی پڑھنے لگے کتاب پڑھنا جان گیا لکھنا بھی جان گیا پھر شاعری کے سلسینے میں ہم ان سے ملے شفیق سلمانی صاحب سے اور اس کے بعد شاعری کا جائے پوری سے ملاقات ہوئی وہاں کندار میں اور جو پڑھتے سے وہاں تھے ان سے سکھنا ان سے لینا چاہوں گا اور دنباہ ہاؤس میں ان کا عجاج علی ارسن اسرائیل رجا صاحب اور محمد عزیم اللہ آپ کا بیگراؤنر اردو نہیں رہا آپ کے ارنے آس پاک میں اردو بانے والے کوئی نہیں تھے آپ کو کس طرح کی پریشانی اور کس طرح کی چیلنجز درپیش آئے اردو زبان کو سیکھ لیں بڑی دکت ہوتی تھی اکھوار بغیرہ اگر کھو جئے تو بڑی مشکل سے ہی ملنا مطلب مہا جا کر کے ہی یا کوئی بھی اردو کا کوئی بھی کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں بڑی دکت ہوتی تھی تو ان دکتوں کو آپ نے کیسے فیس کیا ہے جو پروگرمز آپ کے سامنے آئیں بجاروں سے جا کر کے لیتے تھے دوڑ دوڑ تک جانا پڑتا تھا اور لوگوں سے اجابت رکھنا پڑتا تھا اس کے لئے کہیں سے جہاں پتا چلتا تھا کہ وہاں سے مجھے مل سکتا ہے کبھی آپ کا ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی حمد ٹوٹ رہی ہے یا اردو نہیں سیکھ سکتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا ایسا ہوا نہیں بلکہ میں کرتا چلا گیا اور کامیابی ہر جگہ اور لوگوں نے کافی سپورٹ کیا جو لوگ تھے جو بھی لوگ تھے ان کا بہت سپورٹ ہر جگہ ملتا رہا آپ میں نے دیکھا ہے آپ بہت ساری ویڈیو پیرز دیکھی ہیں آپ چھوٹے بچوں کو اردو سکھا رہے ہیں اور اور یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا ہے اور کتنے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں یہ سلسلہ تو بہت دینوں سے ہے جب سے میں پڑھنے لگا اس کے بعد بھی کافی لوگوں نے کہا کہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنے گھر میں شروع کیا تو ہم میرے گھر میں جو بھی بچے ہیں وہ پڑھنا جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں میں لکھ بھی لیتے ہیں اچھا یہ سب آپ کی کوششیں ہاں ہاں میرے گھر میں بھی ہیں اور اگل بہل کے لوگ بھی سیکھ رہے ہیں اور اسکول میں ایک سری کمل رائے ہیں سیکھت نہیں تو وہ سیکھ رہے ہیں اور وہ اردو کے قائدہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ کر کے لکھتے بھی ہیں پھر وہاں اسٹوڈینٹ میں بھی جو ہے ایک کلاس میں دھریندر امیت یہ سب لوگ جو ہیں اردو سیکھ رہے ہیں اور میں چار آؤں کی اردو کا ایک یہ بناو کہ موفت اردو کا جو کورس کے لیے کہ کوئی بھی جو لوگ پڑھنا چاہے وہ پڑھ ہیں اور اس کے لیے میں چاہ رہا تھا ہوں کہ ایسا ایک کچھ بنے کہ کہ کہیں بھی ملک نہیں یا گھر گاؤں نہیں دنیا میں کہیں کہ لوگ جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں وہ جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے اردو پڑھ لیتے ایک اس طرح کا networking بننا چاہیے ہم لوگوں کا کہ جن کو جہاں ٹھیک ہے کہ اب میرے ہم سے سیکھ رہے ہیں اور چلے گئے کہیں کام کرنے کام کے سلسلے میں یا کہیں تو پھر وہ ان کو اسی جگہ پہ دوسرا کوئی پڑھانے والا وہاں موجود ہو اس کا ذکر آپ نے ایک بہت ازادی برسکوں میں بھی کیا تھا ہم یہاں پر فریم ناجی کو روک کر ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ فریم ناجی ایک ایسا نیٹ ورک بنانا چاہ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان بلکہ پورے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اردو سیکھانے والوں کی ایک ایسی ٹیم ہو جو بلا معافظہ اعزازی طور پر لوگوں کو اردو سیکھاتی ہو اور ان کی وہ لسٹ جاری کی جائے کہ آپ جنیا کی کسی بھی کوشش میں رہنے والے ہیں اگر اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس علاقے میں اس ٹیم کا کوئی بھی فرق موجود ہو آپ اس سے کانٹرائٹ کر لیں اس سے راپتہ کر لیں وہ آپ کو مفمی اردو کی تعلیم دے گا یہ کوشش ابھی جاری ہیں ان کی لوگوں سے راپتہ کیا جا رہا ہے اگر ناظرین آپ بھی اس موہم میں شامل ہونا چاہیں تو آپ پرین ناجی سے مل سکتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں اپنا نمبر دے سکتے ہیں آپ شرابتہ کر سکتے ہیں اور اس ٹیم میں شامل ہو کر سکتے ہیں اردو کے خروب میں اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں پرین ناجی آپ بڑی اچھی شاعری بھی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو اپنے کچھ اشاعر بھی آپ سنائیں ایک شرابتہ بڑا مشہور ہوا تھا اردو کے تادک سرگو اگر آپ سنا دیں شرابتہ پوری کجل کو نہیں لیکن مقتصر میں مطلع ہے کہ ڈھونڈنے دربدر گیا کوئی ڈھونڈنے دربدر گیا کوئی ڈل کو لے کر کدھر گیا کوئی کیا بات ہے ہر گھری رہتا ہے خیال اس کا ہر گھری رہتا ہے خیال اس کا جیسے جادو سکر گیا کوئی واہ آپ نفرت سے دیکھتے ہی رہیں آپ نفرت سے دیکھتے ہی رہیں پڑھ کے اردو سبر گیا کوئی بہت خوب آپ نفرت سے دیکھتے ہی رہیں پڑھ کے اردو سبر گیا کوئی ایک جگہ اردو سے ریلیٹیڈ ایک شیر اور ہم نے کہی ہے ادھر کہ بری میٹھی بری اچھی بری دلکش ہے یہ اردو بڑی میٹھی بڑی اچھی بڑی دلکش ہے یہ اردو اسے اپنی جواں کر لے جو دل میں ہے بیان کر لے سبب کیا ہے تر اپنے کا بھلا ہم کیا کہیں بسمل سبب کیا ہے تر اپنے کا بھلا ہم کیا کہیں بسمل ستائے ہم انہی کہیں وہ چاہے جو بھما کر لے بہت خوب ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ پریم ناج جی سے کچھ سبق بھی حاصل کریں کچھ پیغام بھی ان سے لیں تو ہم چلتے چلتے پریم ناج جی آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیلئے اردو کے تعلق سے قومیت جہتی کے تعلق سے کچھ پیغام بھی دیں پیغام ہی ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے سامنے یا لوگ کیا کریں اس کو نہیں دیکھئے کچھ دماغ سے کام لینا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے مسلمان کون ہے ہندو کون ہے کوئی کہہ دیا ہم سن لیے ہو گیا وہ نہیں سوچئے مسلمان ہے ٹھیک ہے مسلمان ہے تو اس میں کیا بڑای ہے کیا اچھا ہی ہے وہ بھی جاننا چاہیے اس کے پاس کوئی فیصلہ لینا چاہیے کہتی تین افتا ہے نظر برا چاہیے آخر ہم لوگوں کے پاس دماغ بھی ہے آنکھ بھی ہے بخشا گیا ہے تو اس کو اس کو استعمال میں لائیں دوسری بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا یا جو پڑھنے والے ہیں اسٹوڈینٹس خاص کر یہ امتحان چل رہا ہے تو ان کے لیے یہی ہے کہ اسٹراغل کرتے رہیے اسٹراغل ایسی چیز ہے کہ وہ ہر ناکامی کو مٹا دیتی ہے جو اسٹراغل کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ ناکامی کا بھی موہ دیکھنا پڑے لیکن کیا کرنا ہے اسٹراغل کرتے رہیے اور کیا میاں بھی بلکل آپ کے پاس چل کر کے آ جائے گی یعنی مسلسل اسٹراغل کرتے رہنا ہے جدو جہد کرتے رہنا ہے یہی پیغام ہے بہت بہت شکریہ پریم ناجی ناظرین دیکھا آپ نے وہ شیر آپ نے یقیناً سنو ہوگا کہ سلیتے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری ہندوستان کی مٹی میں وہ خصوصیت ہے کہ یہاں ہر اہد میں پریم ناجی سے لوگ موجود رہے ہیں ہم پریم ناجی کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے گفتگوں کا وقت انعیب کیا ناظرین پھر کسی موقع سے کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیجئے جاتت دیجئے خدا حافظ